ہلو مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میسٹر آسم ٹیکنالوجی آج ہم لے کے آئے ہیں کالی لائنکس کا دوسرا پارٹ جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کالی لائنکس نیٹ ہنٹر کے بارے میں یعنی کیسے آپ اپنے انڈرائیڈ ڈیوائیس پر اب کالی لائنکس کو چلا سکتے ہیں تو کائز بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو پر اور لاسٹ تک رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کالی لائنکس نیٹ ہنٹر ہے کیا تو اگر ہم بات کریں کالی لائنکس نیٹ ہنٹر کی ایک فری اور اوپن سورس موائل پینیٹریشن ٹیسٹنگ پلیٹ فارم ہے جو کی انڈرائیڈ ڈیوائیس کے لیے بنایا ہے اس سے پہلے اگر ہم اپنے انڈرائیڈ ڈیوائیس میں کالی لائنکس کو انسٹال کرنا چاہتے تھے تو ہمیں کرنا پڑتا تھا اپنے موائل کو روٹ لیکن ابھی ہم کر سکتے ہیں without any root اپنے موائل میں کالی لائنکس کو انسٹال اور چلا سکتے ہیں کالی لائنکس کے سارے ٹولز کو تو اووریو کی بات کر لیتے ہیں اووریو میں ہم دیکھیں گی کالی لائنکس نیٹ ہنٹر جو ایوالیویل ہے وہ آپ کا انروٹر ڈیوائیس اس کے لیے ایوالیویل ہے جیسا ہی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں تو کالی لائنکس جو ہے وہ آپ کا سارے کے سارے ٹولز اس کے اندر کنٹین ہو رکھے ہیں جسے آپ اپنے انڈرویڈ پر بھی یوز کر سکتے ہیں کالی لائنکس نیٹ ہنٹر کا ایپ اسٹور جو ہے وہ آپ کو الگ سے آپ کو ویلٹ ان ملتا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ اب ایپ اسٹور اس کے لیے الگ سے بنائے گا جہاں سے آپ کالی لائنکس نیٹ ہنٹر کے لیے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہمارا جو ایپ اسٹور ہے اسے کس طریقے سے ہمارا یہاں پر جو ہے اس کا انٹر فیس دیا گیا ہے تو آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر ایپ اسٹور کا انٹر فیس دیا گیا ہے جو کچھ اس طریقے کا ہے جہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گائز چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کیسے ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے نیٹ ہنٹر کو تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں موائل کی سکرین پر یہاں پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے چلانا ہے تو اس سے پہلے بات کر سکتے ہیں پری ریکیو سائٹ کی یعنی کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے تو ہمیں صرف انڈرویڈ ڈیوائس چاہیے جس میں کوئی بھی ریکووری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کوئی روٹ نہیں چاہیے کوئی ہمیں انموڈیفائیڈ ڈیوائس نہیں چاہیے انسٹالیشن کے لیے ہمیں نیٹ ہنٹر اسٹور سے اپلیکیشن جو ڈاؤن لوڈ کرنے وہ آپ کو نیٹ ہنٹر کے ایکس اور ٹرم ایکس یہ دو چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسٹور پر تو اسٹور ڈاٹ نیٹھنٹر ڈاٹ کوم یہاں پر ہم سرچ کریں گے جس کے بعد ہمارے سامنے جو یہاں پر ہے ایپ اسٹور آ چکا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تو یہاں سے ہم سب سے پہلے ایپ اسٹور کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اسے اپنے موائل میں اسٹال کرا لیتے ہیں تو ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے فنش ہو گئی ہے اسٹال کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا نیٹ ہنٹر جو ہے اسٹور اسٹال ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر اپلیکیشن ہمیں کون سی چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے نیٹھنٹر کے ایکس تو ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پر کون سی ہے ہماری کے ایکس تو آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے نیٹ ہنٹر کے ایکس اس طریقے سے ہوگا اسے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں دین اسٹال کر لیتے ہیں اپلیکیشن ہمارا یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اسے انسٹال کر آ لیتے ہیں ابھی دوسرا جو اپلیکیشن ہمیں چاہیے یہ بوچھے یہ ہمیں ترمیکس تو ہم ترمیکس کو یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارا کہاں پر دے رکھا ہے تو آپ دیکھیں ہی ترمیکس یہاں پر ہمارا یہ سامنے ہی دے رکھا ہے آپ پر ترمیکس ٹرمینل ایمولیٹر تو ہم یہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور انسٹال کر آ لیتے ہیں تو ابھی ہمارا ٹرمیکس چھو ہے لیکھول ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اور ابھی ہم اسے انسٹال کر آنے والے ہیں تمہارے ٹرمیکس کو بھی انسٹال کر آ لیے انسٹال ہوتے ہی ہمارے سامنے سکرین آ چکی ہے جہاں پر ہمیں کمانڈ کو رن کر آنا ہے تو یہاں پر میں رن کر آنے والا ہوں کچھ کمانڈ کو جس میں سب سے پہلی کمانڈ ہے ترمیکس سیٹ اپ سٹوریج اسے ایلاو کر آ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سٹوریج کے پرمیشن یہاں پر ایلاو کر آئیں دین اس کے بعد دوسری ہم یہاں پر جو کمانڈ چلائیں گے وہ چلائیں گے پی کے جی انسٹال ڈبلو گیٹ یعنی ہم ڈبلو گیٹ کے پیکج کو سب سے پہلے انسٹال کر آئیں گے کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں دین انٹر کرتے ہیں ہمارا پیکج یہاں پر انسٹال ہو رہا ہے یہاں پر آپ سے پرمیشن مانگ رہا ہے تو ہم یہاں پر یس کریں گے یس کے لئے بائی پریس کریں گے دین اس کے بعد ہمارا یہاں پر جو ہے ڈبلو گیٹ انسٹال ہو چکا ہے اگلی کمانڈ ہمیں چلانی ہے ڈبلو گیٹ اسپیس ہائی فن او اسپیس انسٹال ہائی فن نیٹھنٹر ہائی فن ٹرمکس اسپیس اب ہماری جو لنک جہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کرنے والے ہیں اس پیکج کو لنک ہے ہماری ڈبلو ڈبل کہ ایسی چلانی ہے اس میں کوئی بھی بھی مسٹیک نہی ہونا چاہیے اگر مسٹیک ہوتا ہے تو کمانڈ رن نہیں ہوگی تو گائز میں نے یہاں پر پوری جو ہے آپ کے سامنے شو کرا رکھئے کمانڈ اور اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو گائز آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے کمانڈ کو ٹائپ کر دیا ہے تو ٹائپ کر دیگر کر دیا ہے اس کے بعد کمانڈ چلائیں گے ch mode space plus x space install hyphen net hunter hyphen termax then اس کے بعد کریں گے press enter تو کمانڈ کو ٹائپ کراتے ہیں جمего دیگ و خاک ب لوگ ، تو کمانڈ کو رابات نہیں روی قیش hy Female دیگر اس کے بعد ہم چلائیں گے اپنے اگلی کمانڈ جو کی ہے dot slash install hyphen nethunter hyphen termax یعنی جو پیکج ہم نے ڈاؤنڈوڈ کر آیا تھا اب ہم کرائیں گے اسے انسٹال تو چلیے گائز کمانڈ کو run کراتے ہیں ہماری کمانڈ رن ہو چکی ہے ابھی ہم دیکھیں گے یہاں پر اب ہماری process start ہونے جا رہی ہے یعنی کہ ہمارا جو operating system یعنی kali linux nethunter hyphen ہم نے install کر آیا تھا اس کی process start ہو چکی ہے اس process میں آپ کا تھوڑا سا time لگے گا میں نے ویڈیو کے اندر fast forwarding کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کی install کرائیں گے تو اس میں 20 سے 25 منٹ کا time لگ سکتا ہے اور یہاں پر آپ کے net کی speed بھی depend کرتا ہے تو بھائیز یہاں پر میں نے fast forwarding کی ہوئی ہے جس سے میرا ویڈیو تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا تو یہاں پر میری process جو ہے لگ بگ پوری ہو چکی ہے اور process پورا ہونے جو بعد last میں یہاں پر option آ رہا ہے آپ کا delete downloaded root fs یعنی جو بھی ہم نے file یہاں پر download کیا اسے delete کرنا چاہتے یا نہیں تو ہم یہاں پر press کر دیں گے no then ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارا kali linux کا interface آ چکا ہے یہاں پر ہمارے command run کرانے کے لئے آ رہا ہے یہاں پر جو ہم command run کرائیں گے وہ ہماری ساری کی ساری screen پر لکھی ہوئی ہے یعنی سب سے پہلی command لکھی ہوئی ہے net hunter کو start کرنے کے لئے command کول سی ہے net hunter تو ہم یہاں پر command چلاتے ہیں net hunter جس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارا kali کا terminal یعنی kali linux کا terminal ہمارے سامنے آ چکا ہے دوسری command ہے ہماری net hunter kex کا password set کرنا تو ہم یہاں پر command run کراتے لیکن command یہاں پر نہیں چلی ہے کیونکہ یہ جو command ہے وہ آپ کی termx پر چلے گی تو ہم ایک بار exit کرتے اور اس کے بعد اس command کو run کراتے ہیں تو یہاں پر میں type کروں گا exit then اس کے بعد یہاں پر ہم جو ہے کرائیں گے net hunter space kex space pass wb یہاں پر ہم password set کریں گے جو بھی آپ password set کرنا چاہتے ہیں password آپ کو show نہیں کرے گا لیکن آپ type کریں گے then press enter کریں گے verify کے لیے آئے گا تو یہاں پر password کو verify کرائیں گے then اس کے بعد آپ کو آ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر کونسا password جو ہے view only password set کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو یہاں پر میں password set کر دیتا ہوں then password set کرنے کے بعد ہم یہاں پر press کریں گے enter then enter کرنے کے بعد یہاں پر type کریں گے ہم net hunter space kx space end یعنی اگر آپ کو gy mode میں چلانا ہے تو یہ command آپ کو یہاں پر type کرنا ہوگا اس command کو type کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے port number آ چکا ہے یہ port number ہمیں use کرنا ہے آگے gy mode کے لیے تو یہاں پر ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے termax کا اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے application یعنی net hunter kx کی اور جو کہ ہم نے download کیا تھا then یہاں پر permission کو allow کرا دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں سب سے پہلے fill کرانا ہے port number کو آپ کو یہاں پر interface میں کچھ بھی change نہیں کرنا ہے صرف آپ کو port number جو ہے وہ change کرانا ہے جو کی آپ کو 5901 ہمیں ملا تھا تو 5901 یہاں type کرائیں گے اور bnc password میں اپنا password جو بھی ہم نے set کیا تھا kx کے لیے وہ password یہاں پر type کرائیں گے password میں نے یہاں پر type کر دیا then press کریں گے connect پر جیسے ہی آپ connect پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے کالی line x آپ کا show ہو چکا ہے جہاں پر آپ کوئی بھی tool کو run کرا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ اگلا ویڈیو آپ کس ٹرپک پر چاہتے ہیں thank you